اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو شاد اور آباد رکھے اور ہر بماری سے اور پریشانی سے اللہ پاک محفوظ فرمائے دوستو یہ گائے لیے کے ہیں ساہی وال کراس میں یہ گائے ہے تازہ ڈیلیور کیا گائے نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گائے کے پیچھے بچڑی ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت باقی لوکیشن آپ کو بتا دیں کہ اس کی ہے لوڈن سٹی سب سے بہترین ریڈ دے رہے ہیں امتیاز بھائی امتیاز بھائی کے پاس یہ کھڑی ہے گائے کا نمبر سوری امتیاز بھائی کا نمبر اوپر چہر رہا ہے اگر کسی ہمارے بھائی کو پسند آئے گائے کا ہوانہ چیک کر لیں ماشاء اللہ تھن بھی بڑا موٹا ہے سوری اور گائے کا ماشاء اللہ یہ ابھی آپ کو چلا کے بھی چیک کر دیتے ہیں پیچھے بچڑی بڑی خوبصورت ہے چولہ سانی بچڑی ہے موہ سے چار دانت یہ گائے ہیں دوسری باری پیس نے ڈیلیور کیا ہے پہلی بار جو اس کا صاحب کا ملک کا ریکارڈ ہے وہ تقریباً پندرہ سولہ کیجی تھا یعنی کہ اس نے سات کیجی دودھ مالکوں کے بتا ہوا بچے کو پلانے کے بعد نکلا ہے سات کیجی بچے کے علاوہ یعنی کہ چودہ پندرہ پندرہ کیجی ایزیلی سولہ کیجی تک جاتا ہے دودھ تو ابھی جو اس کا بولا نکلا ہے تقریباً وہ نو کیجی بولا نکلا ہے فرس ٹائم تو باقی انشاءاللہ ایسا ایسا بہتر ہو جائے گا ہر بندے کو پتا ہے کہ جیسے یہ ماشاءاللہ سوائی وغیرہ ہوگی اندر سے میلہ انشاءاللہ پھینکے گی گئے اس کے بعد جو ہنا اس کا روٹین سیٹ ہو جائے گی فرس ٹائم یعنی کہ انہوں نے نکلا ہے نو کیلو بولا بچے کو رجا کر بالکل رجا کر دودھ پلایا ہے اس کے بعد نو کیلو بولا نکلا ہے باقی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو نمبر اوپر چاہ رہا ہے امتیاز بھائی کا ورس اپ کی بھی سہولت ہے کار کی بھی سہولت ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں گائے کے چال چلن میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے بچہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف گائے جا رہی ہے اصیل ہے بالکل اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں امتیاز بھائی وہ ایک لاکھ پینسٹ ہزار رپیا ڈیمانڈ ہے بہت مناسب پیسے ہیں ریزنیبل پرائس ہے بالکل ایک لاکھ پینسٹ ہزار رپیا اور اس میں بھی گنجائش بھی ہے ہلکی پھل کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ پندرہ سولہ کے جی دودھ ہے بچڑی ہے پیچھے اور پیچھ پہلی باری پر اتنا تھا لیکن اس بارے انشاءاللہ جی دودھ زیادہ کر سکتی ہے دودھ ہوتا ہے اصل میں مال کھلائے پلائے گا اگر آپ جنور کی سیوہ اچھی کریں گے دیکھ بال اچھی ہوگی تو دودھ بھی زیادہ ہوگا اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اگر آپ دودھ سیوہ نہیں کریں گے تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا بے شک فریضہ نہیں ہو بہت ایکسپورٹ بندے بیٹھے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں سب کو ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں رائے دیا کریں اپنی لازمی کیا ہونے چاہیے جنور کیسے ہیں امتیاز بھائی کے لائک کومنٹ شیئر لازمی